موسیقی اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میرے عزیز دوستو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے تربوز لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل زمبیلے شمائل تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک یعنی کے تربوز جب سخت لوب چل رہی ہو اور پیٹ پانی پی پی کر چھاگر بن جائے تو تربوز کی میٹھی میٹھی تھنڈی کاشے کھانے سے پیاس جیسے میٹھی جاتی ہے بے چینی موکہ بار بار سوکنا یہ سب کچھ رک جاتا ہے اردو میں اسے تربوز عربی میں بطیخ انگریزی میں اسے وارٹر میلن کہا جاتا ہے اوپر سے یہ کہیں گہرا سبس کہیں سے ہلکا سبس اور کہیں سے ییلو یعنی کہ اس کی بے شمار جلدیں ہیں بے شمار رنگ ہیں تربوز آپ کو مختلف رنگوں میں مختلف سائز میں اور مختلف طریقوں سے آپ کو ہر جگہ ملے گا اس کی اتنی ٹائپس ہیں کہ آپ شاید سوچ بھی نہ سکیں کہیں یہ سفیدی کہیں سبس کہیں ییلو پیلا اور کہیں یہ جامنی کلر میں بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کی سائز کی بات کریں تو کہیں یہ کئی کئی کلوں کا ایک دانہ ہوتا ہے اور کہیں یہ چھوٹی چھوٹی مٹکیوں جیسا ہوتا ہے مصر میں تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گدے پر مشکل سے صرف دو ہی لادھے جاتے ہیں اور کہیں تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بچہ بھی ایسانی سے اٹھا لے لیکن ہر رنگ اور شکل میں اس کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے یعنی سرخ مہک والا گودہ جو موں میں جا کر برف کی طرح پگھل جاتا ہے اور پیاس دور کر کے جسم میں تھنڈک اور نیا خون بناتا ہے اگر ہم اس کے خائدوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا جو خائدہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ گرمیوں میں ہونے والی سب سے بڑی بیماری یعنی کہ پی لیا جسے انگریجی میں سفرا بھی کہا جاتا ہے بھلا کہا جاتا ہے بھل کہا جاتا ہے بیلی بھی کہا جاتا ہے اصل میں انسانی جسم ایک پیزاب بناتا ہے جسے سفرا کہا جاتا ہے جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو خون میں مل جانے سے یرکان ہو جاتا ہے کبھی پشاب جلن کے ساتھ آنے لگتا ہے تو کبھی پیلے رنگ درد اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا پیلا رنگ آجاتا ہے لیکن اگر بیماری زوروں پر ہو تو آپ کی پوری آنکھ بھی پیلی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ شکایت ہے تو آپ ایک خوب پکے تربوس کا گودہ اچھی طرح مل مل کر اس مرز سے نجات حاصل کریں صرف یہ ہی نہیں کہ ہم تربوس کو ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے بیجوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ کیسے آپ اس کے بیجوں کو کھانے کے بعد پھینکے نہیں بلکہ اسے کھائیں اس کے بیج کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں خاص جہر ہوتا ہے جو کہ خون کے رگوں کو کشادہ کرتا ہے لہذا اس کے بیجوں کو کبھی مت پھینکے یہ بیج عمومن بلیڈ پریشر خون میں بڑھے ہوئے دباؤ کو بھی ختم کرتے ہیں خون کی بڑی رگیں پھیل کر چوڑی ہو جاتی ہیں جس سے بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے یہ بیٹ اس میں بھی کام آتے ہیں اگر آپ چار موز لیں تو اس کا سب سے اہم رکن تربوز کے بیج بھی ہوتے ہیں چھلکوں کے علاوہ یہ پنساری کی دکان پر چھلے چھلائی بھی مل جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بلیڈ پریشر کا مریض ہو تو آپ اسے بھگو دیں اور صبح اسے اچھی طرح کوٹ کر پانی میں چھان کر اس کا پانی نکال لیں اور پھر آپ اسے بلیڈ پریشر کے میرز کو دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا کوشش کریں کہ آپ تربوس کو چاول کے ساتھ نہ کھائیں کیونکہ چاول کے ساتھ کھانے سے یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا صرف اس کا گودہ بیج یہی نہیں استعمال ہوتا بلکہ آپ اس کی شربت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں اس کا شربت بنا کر پی سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ار کے گلاب مل آئیں یہ تربوس کا شربت آپ کے لئے اور بھی فائدہ مند ہو جائے گا اس سے دل کی جبراہت کم ہوگی اور آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو فریش اور ترو تازہ محسوس کریں گے اب ہم چلتے ہیں اس کی نیوٹریشن کی طرف ہم اگر اس کی نیوٹریشن کی طرف دیکھیں تو ہیاتین یا وٹنان اے اس میں 590 انٹرنیشنل یونٹ کے مطابق ہوتی ہے یعنی کہ 17% ہوتی ہے اس میں ہیاتین ب تھا مین 0.5 میلی گرام ریبوفلان 0.5 میلی گرام نیاسین 2 میلی گرام وٹمان C 6 میلی گرام پروتین 5 میلی گرام کالشیم 7 میلی گرام فیبر 1 گرام فاس پورس 12 میلی گرام پوتشیم 6 600 میلی گرام اس میں موجود ہوتے ہیں لہٰذا گرمیوں میں اس کے کٹے ہوئے سرخ ٹکڑوں کو تھنڈا کرنے سے سرکر کھانے پہلے اس پر تھوڑی سی کالی میچ نمک سفید زیرہ چھڑکیں اور انجوائے کریں اس کا سرخ رنگ لائکو پین کہلاتا ہے یہ آپ سرطان سے بھی محفوظ رکھے گا خانسی بلغم جو نہ نکل رہے ہو وہ بھی اس سے نکل جائیں گے اس کے سرخ بھرد ہوئے فٹورے کو لیں اس پہ نمک کالی میچ سفید زیرہ چھڑکیں اور انجوائے کریں تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی